صلی على رسوله الكریم وعلى آله وآصحابه اجمعین الى یوم الدین قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ صدق اللہ لزیم محترم حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل کا آج آغاز ہو رہا ہے حاضرین کا بھی اور ہمارے مہمان خصوصی کا بھی میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں محترم حاضرین یہ بات ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جب وقت آتا ہے ماہ ربی الاول کا تو ہم ہمارے اس معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ذکرِ رسول کی محفلے ذکرِ رسول کے جلسے اور ذکرِ رسول کی کے ملاد کا انعقاد ہوتا ہے اور جو ہی یہ وقت گزر جاتا ہے تو یہ ذکرِ رسول کی محفلے یہ ملاد اور اس میں سارے ہونے والے خطابات جس مقصدیت کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں امتِ مسلمہ اس مقصد سے نواقف ہو جاتی ہے اور یہ تمام ملادیں یہ محفلے اور صیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام اجتماعات جو آپ کے سیرت کے حوالے سے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پوری محفلوں میں جہاں پر جو چیز غالب ہونی چاہیے تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مقصدیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مبوز کیے گئے تھے اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر آنے کے بعد کن کاموں کو انجام دیا ہے پوری کی پوری محفلے اسے سنی کی سنی رہ جاتی ہے محفل میں بیٹھنے والے افراد کو بھی اس سے کوئی واسطہ نہیں رہتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا تھا اور جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل بنتا ہوں تو اس دلیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو میں نے کرنی چاہیے وہ کس انداز میں میں کر رہا ہوں ہم کو اس سے عدم واقفیت ظاہر سی بات ہے کہ ربی الاول ہے ربی الاول کے بعد کے مہینے ہیں اور پھر پورا ایک سال ہے اس سے ہماری ناواقفیت بے مقصد زندگی بے مشن زندگی اور بے مشن نزبالین کے ساتھ ہم پورا کا پورا یہ وقت گزار دیتے ہیں محترم حاضرین آج کی یہ محفل کا ہنقاد محض اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ جس اتباع رسول کا محبت رسول کا اور محبت رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کا جو دم ہم برتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں جماعت اسلامی ہند ایوت مہل یہ چاہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا وہ جذبہ ہمارے اندر مہمیس پائے ہم وہ کام انجام دے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں ادا کیا ہم وہ ان کاموں کو ادا کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں ادا کیا محترم حاضرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں اس سے پوری طرح سے ویران ہیں پوری طرح سے ویران ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے محبت کا جو لاوہ ہمارے اندر جل رہا ہے وہ پورا پورا عشق کے حوالے ہو گیا ہے عشق کے حوالے ہو گیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو نفسانی خواہش جو عشق کی طرف ہم کو لے گئی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ حقیقی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہو حقیقی محبت حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی جب عبادات کے اعتبار سے ہم دیکھیں کا تعلق باللہ کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم آئے لی زندگی دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھرے لوں تعلقات اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ کیسے تھے ہم یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرتی زندگی گزاری وہ معاشرتی زندگی کے اندر جو غیر معمولی انقلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا اس کی بنیادے کیا تھی تو محترم حاضرین ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم شخصی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شخصی اعصاف ہر کسی کے ہوتے ہیں شخصی اعصاف دنیا کے اندر بیشتر لوگ پیدا ہوئے ہیں بہت ساری شخصیات دنیا کے اندر آئیے ہیں ان کے کچھ شخصی اعصاف ہیں شخصی اعصاف کے حوالے سے ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے دیکھنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں اس حیثیت سے دیکھنا ہے جس حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین پر اللہ تعالی نے آخر اس زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجائے نبوت کا سلسلہ جس نے رسول کے اوپر ختم کیا ہے اس حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں دیکھنا ہے مہدرم حاضرین یہ اتباع یہ محبت ظاہر سی بات ہے کہ جب مقصدیت کے حوالے سے آتی ہے تو صحیح شعور پیدا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ وابستگی پیدا ہوتی ہے جو حقیقی وابستگی ہوتی ہے سیرت کے معنی یہ ہے کہ نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے کسی راہ پر چلنا سیرت کا مطلب یہ ہے کہ نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے کسی راہ پر چلنا اور ہم سیرت آج ظاہر سی بات ہے کہ پانچ روز یہاں پر سیرت بیانی ہوں گی سیرت کے تعلق سے بہت سارے جو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدوار ہیں وہ سارے کے سارے عدوار یہاں پر آئیں گے تو مہترم حاضرین ہماری یہ محفل صرف یہ سونی محفل اس اعتبار سے نہ رہے کہ ہم جو ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وہ فائدہ نہ اٹا پائے مہترم حاضرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف وہ پانچ وی اور چھٹی ہجری ہیسوی تک کے نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ وہ آج بھی رہنمائی کرتی ہے اور ہر قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہے محترم حاضرین ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم اس حوالے سے دیکھیں ہم دیکھیں کہ مثال کے طور پر اگر آزمائش کا دور ہے تو آزمائش کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے رہنمائی کیے سیرت اس کی گواہی دیتی ہے سیرت اس بات کی بھی گواہی دیتی ہے کہ دعوت کے میدان میں اگر کسی فرد کو کام کرنا ہے تو دعوت کے کن مراحل میں کس انداز سے اور کس نحج پر کام کیا جائے سیرت اس کی اوپر جو رہنمائی کرتی ہے جب شخصی اعتبار سے دیکھیں تو شخصی اعتبار سے کوئی شخصیت رہنمائی نہیں کرتی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قیامت تک کے دن تک کے آپ کو اگر سے دعوت کے میدان میں کام کرنا ہے تو آپ یقین مانیے کہ یہ رہنمائی سیرت کرے گی آپ کو اگر معلوم کرنا ہے کہ بیوی کے تعلقات کیسے ہونا چاہیے تو آپ کو سیرت رہنمائی کرے گی آپ کو اگر یہ معلوم کرنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے خسن سلوک کرنا چاہیے تو قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی گواہی دیتی ہے تو محترم حاضرین قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہر کی تصور بھی پیش کرتا ہے کہ صرف یہ اس وقت کے زمانے کے لیے رہنمائی کرنے والی شخصیت نہیں تھی محمود الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس وقت کے رہنمائی کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ قیامت تک کے آنے والے دن تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کے لیے آئے تھے محترم حاضرین ہمیں اس اعتبار سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیرت کی وابستگی ہم نے اختیار کرنی چاہیے آخری بات پر میں اپنی بات کو ختم کرو گا یہ پانچ روز ہیں پانچ روز میں بہت سارے چیزیں ہمارے سامنے آئے گی لیکن ہم یہاں سے اس بات کا ایک عظم لے کر اٹھے ایک ارادہ لے کر اٹھے کہ صرف اور صرف یہ کہ محترم ہمارے نام الرحمن صاحب آپ کے سامنے بہت ساری باتیں پیش کریں گے لیکن ہم بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو میری اتباع کرو اللہ سے اگر محبت کرنی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پڑے گا تو اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ تم سے محبت کرے گا سورہ توبہ پڑھئے قل ان کانا اباؤکم وابناوکم وائخوانوکم وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہہ دیا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ دنیا کی اگر دنیا کی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہاری تجارتیں اور وہ تجارتیں جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف رہتا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ اگر سے تمہیں محبوب ہے تو اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ نافذ کر دے اس لیے کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب کرنا ہر طرح سے ان کے ہو جانا محترم حاضرین جس نقش قدم پر ہم چلنا چاہتے ہیں اس نقش قدم پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرے اور وہ اور ان پہلوں سے اپنے آپ کو دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر امانتدار ہے تو امانتدار کی جو صفت ہے وہ میرے اندر ہے یا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جماعت کے اگر سے قیادت کے فرائض انجام دے رہے ہیں تو قیادت کے قائد کا حیثہ ہوتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں شوہر کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں باپ کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں وہ ہر طرف رہنمائی کرتے ہیں ہر طرف رہنمائی کرتے ہیں آپ رہنمائی حاصل کرتے چلے جائیے اور بالاخر جو ہے آخر میں آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہم نے اتنی رہنمائی حاصل نہیں کری ہم بھی جو ہے اس کے لیے جو ہے خاموش ہے محترم حاضرین میری بات یہاں پر ختم ہوتی ہے ہم اس بات کی اللہ سے دعا کرے گے کہ یہ جو محفل کا انعقاد کیا گیا ہے اس سے بھرپور ہم فائدہ اٹھائیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح اتباع کرے گے جس طرح اتباع اللہ تعالی نے اپنے رسول کو سکھائی ہے جس طرح سے محبت اللہ تعالی نے اپنے رسول کو سکھائی ہے کہ اللہ سے کس طرح سے محبت کی جائے اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں ارز کی گئی ہیں مجھے عمل کی توفیق انعیت فرمائیں میں آخر میں مولانا عمیر عثمانی صاحب کا کہ وہ اشعار جو جھنجوڑنے والے ہیں اس کو کہہ کر اپنی بات ختم کرو گا زبان تو ہماری قابل نہیں ہے کہ ان کی صیرت بیان نہیں کر سکتے ہماری ظلمتیں شب میں کہیں بھی نور نہیں طلوع صبح کے آثار دور دور نہیں ہمیں تمہاری غلامی پہ فخر ہے لیکن وفا کو ایک تخیل بنا دیا ہمیں بھلا دیا کہ غلامی کا مددہ کیا ہے ہمیں شعور نہیں مقصد وفا کیا ہے طلب تصور منزل سے ہو چکی محروم خود اپنی سمت سفر بھی ہمیں نہیں معلوم حضور پھر بھی یہ اشار پیش خدمت ہے برائے نام سی نزبت تو تم سے باقی ہے اگرچہ حدیعہ ناچیز کا میار سہی ہزار دامن ایمان تار تار سہی تمہارا نام ہے تسکین روح جعب بھی تمہاری یاد سے ہوتا ہے دل جواب بھی اللہ سے دعا ہے کہ وہ عمل کی توفیق نایت فرمائے آپ کو بھی اپنی توفیق سے نوازیں آمین وآخر دعوانا للحمدللہ ربی اللہ ربی